ہیلو فرینڈز میرا نام ہے عمیر سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نیو اکوئریم حابی آج میں بات کروں گا کہ فش حابی میں اکوئریم چلر کی ضرورت ہے یا نہیں ایس پر مائی ایکسپیرنس ٹو پوائنٹس ہیں جن کو کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے فرسٹ آپ نے فش کون سی رکھی ہوئی ہے سیکنڈ آپ کے ایریے میں ایمبینٹ ٹمپریچر کتنا ہے ان دو پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اگر میں اپنے ٹینک پر بات کروں تو میرے پاس سیکلٹ فشز ہیں ان کو ٹونٹی سی وان اور ٹونٹی ایٹ ڈگری ٹمپریچر چاہیے اور سیکنڈ میرے ایریے میں پیک سمر میں ایمبینٹ ٹمپریچر آؤٹسائیڈ فیفٹی ڈگری کے اراؤنڈ ہوتا ہے اس وجہ سے میرے اس ٹی وی لانچ میں تھرٹی ایٹ ڈگری کے اراؤنڈ ہوگا اور میرا نائنٹی گیلن کا ٹینک ہے اور آل سائیڈ سے اس کے اوپر ہیٹ کا افیکٹ ہوگا اس وجہ سے اس کا ٹمپریچر تھرٹی سکس تھرٹی سیون کے اراؤنڈ ہوگا اور اگر میں نے سیکلٹ فشز رکھنی ہے تو وہ سروائیو نہیں کریں گی اس ٹمپریچر پہ ڈیڈ ہو جائیں گی اس لیے مجھے کولنگ سسٹم لازمی لگانا پڑے گا اس ایمیٹ ٹمپریچر اور اس ٹینک سائز کے لیے جو اکویریم چلر اونلائن مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس کی پرائیس نیر باؤٹ ایٹ ہنڈرڈ سے ون تھاؤزنڈ اور می بھی لٹل بٹ مور ڈالر ہوگی جو کہ بہت زیادہ کاسٹلی ہے اس لیے میں نے وہ پرچیز نہیں کیا اور پلان کیا کہ میں اپنا اکویریم چلر خود ہی بناوں ریالی یہ ایک ڈیفکلٹ ٹاسک تھا جس پہ میرے ٹو یرز سپینڈ ہوئے اور کافی منی بھی ویسٹ ہوئی اور میں نے ٹوٹل سکس ورژن بنائے ہر ورژن میں امپرومنٹ ہوتی گئی اور یہ لاسٹ تھانکس گارڈ سکس ورژن ہے جس میں بیسٹ ریزلٹ گین ہو چکے ان ایکسپیریمنٹس میں تو میری بہت زیادہ منی ویسٹ ہوئی لیکن اب اگر کوئی میرا دوست ان ویڈیوز کو دیکھے گا اور کوئی سیم ایسی کپیسٹی کا سسٹم بنائے گا تو 300 سے 400 ڈالر کے راؤنڈ یہ بنے گا نو ڈاؤٹ کے جو اوریجنل اون لائن ہمیں چلر ملتا ہے اس کی بہت اچھی افینسی ہوگی لیکن اس کی کاسٹ مور دین 1000 ڈالر ہے ایس کمپیرڈ تو دیٹ اگر ہم اس کو دیکھیں 300 ڈالر میں اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت بیسٹ ہیں کیونکہ میرے ٹینک کا ٹمپریچر 29 اور 30 ڈگری سے اباب نہیں گیا آور سائیڈ 50 ڈگری کے راؤنڈ ٹمپریچر تھا اور اس ٹی وی لانچ میں 37 38 ڈگری کے راؤنڈ تھا اب میں اس کے ایچ پارٹ کو اکسپلین کرتا ہوں کہ میں نے کیوں سیلیکٹ کیا اور اس میں کیا کیا پوائنٹس ہیں اس میں میں نے دین فاس کا 1x3 ایچ پی کا کمپریسر ایف آر 11 جی یوز کی ہے اور اس کمپریسر کو کول کرنے کے لیے جو کولنگ فین ہے وہ 12 وولٹ 0.7 امپیر کا ہے اگر میں اس فین کی ایر ولاسٹی چیک کروں تو وہ 2.5 2.6 میٹر پر سیکنڈ کے راؤنڈ آ رہی ہے اور یہ جو میں نے پیپر شیٹ لگائی ہوئی ہے ایک سائیڈ اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ ٹیمپریری ایر ڈوائیڈ ہو رہی ہے ہاف ایر اس سائیڈ سے جا رہی ہے اور ہاف ایر اس سائیڈ سے جا رہی ہے اس کو تھوڑا سا گیپ لازمی رکھنا ہے پیپر شیٹ لگاتے ہوئے کمپریسر کے ساتھ ٹیچ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ رننگ جب ہوگا کمپریسر تو اس کا ٹمپریچر نیر باؤٹ سکسٹی ڈگری کے اراؤنڈ ہوگا اگر یہ ٹیچ ہوگی تو یہاں پہ فائر ہو سکتی ہے اور اب اگر میں یہاں پہ ایر چیک کروں تو یہ 2.12 اور دوسری سائیڈ پہ بھی 2.12 آرموسٹ 2 کے اراؤنڈ ایر کی ولاسٹی ہے نیکسٹ ہے کنڈنسر 1x3 hp کا پیور کاپر کے ساتھ کنڈنسر فین 53 وات 0.35 امپیر اور اس کے ساتھ میں نے جو ونگز یوز کی ہیں وہ ان کا اینگل تھوڑا سا زیادہ ہے اس واجہ سے وہ زیادہ ایر تھرو کر رہے ہیں اگر میں یہاں پہ کنڈنسر آؤٹ کے اوپر ایر چیک کروں ان 4 کارنرز کے اوپر 2.0, 2.1, 2.2 میٹر پر سیکنڈ ایر ولاسٹی ہے اور اگر میں کنڈنسر کے فرنٹ پر اپنا ہینڈ رکھوں تو میرے ہاتھ پہ فیل ہو رہا ہے کہ کافی زیادہ ایر آ رہی ہے اس سے کنڈنسر کول رہے گا ابھی اس سسٹم کو چلتے ہوئے نیر واؤٹ 1 آر میبی 1 اینڈ ہاف آور ہو چکے ہیں ایٹ مینز کہ سسٹم ہاٹ ہو گیا ہے جتنا اس نے ہونا ہے اور اگر میں کنڈنسر کا کرنٹ چیک کروں اولون کنڈنسر 1.84 امپیر اور ٹوٹل کرنٹ جس میں کنڈنسر فین بھی ایڈ ہو جائے گا وہ ہے 2.2 امپیر اس ٹائم کنڈنسر کا ٹمپریچر 52 ڈگری ہے اور کنڈنسر پر میں نے ایک سنسر لگایا ہے وہ اس کا ٹمپریچر 46 ڈگری ہے اور ایمین ٹمپریچر اس جگہ پر ٹی وی لاؤنچ میں اس ٹائم 33 ڈگری ہے اگر آپ کا فین پراپر کول کرے گا کنڈنسر کو تو کنڈنسر کا ٹمپریچر ہمیشہ کمپریسر سے تھوڑا سا کام ہوگا جیسے یہ 46 ڈگری ہے 4 اور 5 ڈگری ڈاؤن ہے پھر سسٹم پراپر ورک کرے گا سٹارٹ میں میں نے ابزرب کیا کہ کنڈنسر کول نہیں ہو رہا پھر میں نے یہ والا ربڑ کا پائپ لیا جو ہم اے سی کے پائپ کپر کے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر یوز کرتے ہیں اس کو کٹ کر کے یہ کنڈنسر کے اپ اور ڈاؤن سائیڈ پہ جو گیپ ہے اس میں دیا کیونکہ زیادہ ائر اس گیپ میں سے پاس ہو رہی تھی کنڈنسر میں سے پاس نہیں ہو رہی تھی اس کو کور کرنے کے بعد پھر میکسیمم ائر کنڈنسر میں سے گزری جس کی وجہ سے کنڈنسر کی کولنگ زیادہ ہوئی نیکسٹ ہے اے اوپریٹر باکس یہ ایس ایس کا سٹینلس سٹیل کا باکس ہے اور اس کے آؤٹسائیڈ کاپر کا پائپ میں نے راؤنڈ کیا ہے پائپ کا ڈایا ہے 1 بائی 4 انچ 22 گیج ہے اس کی 70 فٹ لیندھ ہے ٹوٹل نیکسٹ کپیلری ٹیوب 36 نمبر 5 فٹ لیندھ اور یہ فیلٹر 20 گرام کا نیکسٹ ہے واتر فلو سوچ YF-S201 اور یہ اس کے ساتھ سرکٹ ہے جو اگر کسی وجہ سے بھی واتر کا فلو رکے گا تو کمپریسر کو ٹرپ کرائے گا نیکسٹ یہ سمال سرکٹ لگا ہوئے جو رننگ کپیسٹر کو کنیکٹ کرے گا پاور فیکٹر کو امپروف کرنے کے لیے اس سے کمپریسر تھوڑا سا کول رہے گا اور یہ لاسٹ میں 3 منٹ اون ڈیلے ٹائمر جب بھی پاور آئے گی کمپریسر کے اوپر یا سسٹم پہ 3 منٹ اون ڈیلے کے بعد کمپریسر اون ہوگا سسٹم کو 30 یا 40 منٹ ویکیوم کرنے کے بعد میں نے R134A گیس اس میں چارج کی میں جب گیس لے کے آئے تھا وہ 3.004 کیجی تھا ویٹ اور گیس چارج کرنے کے بعد ویٹ 2.74 کیجی رہ گیا اٹھ مینز کہ میں نے 260 گرام R134A گیس سسٹم میں ایڈ کر دی اس میں لٹل بٹ پلس مینس کر سکتے ہیں اور اس ٹائم اس کو چلتے ہوئے نیر باؤٹ 20 یا 30 منٹ ہو چکے ہیں اور فل آئیس آ چکی ہے آپریٹر باکس کے اندر اور اس ٹائم گیس کا پریشر زیرو ہے کیونکہ وارٹر نہیں ہے آئیس کی وجہ سے گیس پریشر زیرو پہ آ گیا ہے اور کمپریسر کا کرنٹ اس ٹائم 1.82 امپیر کے راؤنڈ ہے اس پورے سیٹ اپ میں سب سے امپارٹنٹ چیز جو ہے وہ ایوپریٹر باکس ہے جو اونلائن اوریجنل اکوئریم چلے مرتا ہے اس میں ایوپریٹر باکس میں ٹائٹینیم کی کوائل یوز کی جاتی ہے لیکن اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے میں نے وہ یوز نہیں کی میں نے جو فرسٹ ورجن بنایا اس میں میں نے سلور باکس یوز کیا کیونکہ اس کی کاسٹ کم تھی اور اس کے دیکھا تو اس کے اندر میگنیشیم کیلشیم اور آئی ڈونلو کون کون سے سارٹس ڈپازٹ ہوئے جس نے بہت زیادہ کرٹیکل سیچوشن بنائی اور فشز بمار بھی ہوئیں سکھ ہوئیں ڈیڈ بھی ہوئیں اس لیے نیور یوز سلور باکس ان اکوئریم چلر اور ان ٹینک اس کے بعد پھر میں نے دوسرا باکس جو بنایا وہ میں نے سٹینلیس سٹیل کا پائپ جیسی پائپ میں لیکج ہوئی گیس تو ونٹ ہو گئی ساری لیکن نقصان یہ ہوا کہ وارٹر سسٹم میں ان ہو گیا کیونکہ وارٹر اس باکس کے انسائٹ تھا آکوئریم کا جیسی پائپ میں لیکج ہوئی وہ وارٹر بھی انسائٹ چلا گیا سارے سسٹم میں اور مجھے کمپریسر کو کنڈنسر کو سارے سسٹم کو کلین کرنا پڑا اور پھر لاسٹ میں نے یہ بنایا ایس ایس کا باکس لیا اور اس کے آؤٹسائیڈ کارپر پائپ راؤنڈ کیا تاکہ اگر اس میں لیکج ہو تو گیس ونٹ ہو جائے وارٹر سسٹم کے اندر ان نہ ہو اور سیکنڈ ایس ایس جو ہے اس کے ساتھ کوئی کیمیکل ریکشن نہیں ہوتا ٹاپ پہ ٹائٹینیم کوائل ہے جو بالکل کیمیکل ریکشن نہیں کرتی کسی چیز کے ساتھ لیکن اس کی کاس زیادہ ہے اکوئیریم چلر انسٹال کر لیا ہے اور تھانکس کار یہ بیسٹ ورکنگ کر رہا ہے میکسیمم گوڈ ریزلٹ اچیو کرنے کے لیے ہمیں وارٹر کا فلو میکسیمم رکھنا چاہیے مینیمم ون تھاؤزن لٹر پر آور اس وجہ سے میں نے یہ پمپ یوز کی ہے این ایس ایٹ زیرو تھری تھرٹی فائی وارٹ کا پمپ ہے اور اس کا وارٹر فلو ٹو تھاؤزن لٹر پر آور ہے اور اس پمپ کو میں نے سم فلٹر کے لاس پورشن میں ایڈ کی ہے اکوئیریم چلر پہ میں نے وارٹر فلو سنسر لگایا ہوا ہے وائی ایف ڈیش ایس ٹو زیرو ون اس سے پلسز اس کنٹرولر کے اوپر آ رہی ہیں اور اگر میں یہاں پہ وارٹر اور اگر میں یہاں پہ کولر کا وارٹر فلو دیکھوں تو وہ آ رہا ہے سیونٹی سکس ہرٹس فائی ہنڈرڈ سیونٹی لٹر پر آور ایون کہ یہ پمپ ٹو تھاؤزن لٹر پر آور کا تھا لیکن یہاں پہ ہم نے چیک کیا کہ وارٹر کا فلو فائی ہنڈرڈ ایٹی لٹر پر آور پہ ہے می بھی دس اس دیو ٹو دی پائپ لینس اور اگر میں نے اور اچھے رزلٹ گین کرنے تو میں اس سے بھی اگر بڑا پمپ بیوز کروں گا تو می بھی بیٹر رزلٹ ہوں گے آئی ہوپ یہ ویڈیو کسی دوست کی ہیلپ کرے گی یہ میں نے ویڈیو کوک بنائی ہے اس میں زیادہ ڈیٹیل اسپلین نہیں کی ایکوئریم چلر ووجن سکس کی میں نے ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے ان کا میں لینک ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گا اگر کوئی بھی میرا دوست ڈیٹیل دیکھنا چاہے تو وہ وہاں سے دیکھ سکتا ہے سٹل اگر کوئی میں نے مسٹیک کی ہو تو کانڈلی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ میں بھی اس کو کریک کروں تھیکس پر واشنگ ٹیک کیر بائی بائی